موسیقی اگر ایسا ہوا تو یقین مانیے بہتر منٹ میں تین سو کروڑ سے زیادہ لوگ پوری دنیا میں مارے جائیں گے سپاکیہ دو ہورا رئیسی کا بدلہ پوتین کا پرمانو ید جس وقت پورا ایران راشپتی ابراہیم رئیسی کے غم میں ڈوبا ہوا تھا اس وقت پوتین سب سے بڑی پرمانو ڈریل یا کہیں پرمانو ید کی تیاری کے آدیش پر ہستاکشر کر رہے تھے جس وقت ایران راشپتی ابراہیم رئیسی کو کبر میں ڈپن کیا جا رہا تھا اس وقت روس کی گنجن ویسائل سے ایک ساتھ کئی پرمانو حملے کی پراغٹس کی جا رہی تھی یقین کرنا تو مشکل ہے لیکن کچھ خبروں میں اشارہ کیا گیا ہے کہ ہیلیکاپٹر حادثے میں مارے گئے راشپتی رئیسی کی موت سے راشپتی پوتین بے حد غصے میں ہیں کچھ جانکاروں کا تو یہاں تک ماننا ہے کہ رئیسی کی موت کا بدلہ روس لینے جا رہا ہے اگر ایسا ہوا تو یقین مانی بہتر منٹ میں تین سو کروڑ سے زیادہ لوگ پوری دنیا میں مارے جائیں گے اگر پوتین نے رئیسی کی موت کا بدلہ ایٹمی ہتھیاروں سے لیا تو پوری دنیا میں پانچ ہزار پرمانوں دھما کے ہوں گے جو کئی دیشوں کا نہیں بلکہ پرتوی کا ہی خلیہ بگاڑ دیں گے اب سوال اٹھتا ہے کہ کیا روس اور ایران اپنے دشمنوں پر ایٹمی حملہ کریں گے اس سوال کا نباب ہے میڈل ایسٹ میں جو حالات اس وقت چل رہے ہیں اس میں کچھ بھی سمبھو ہے کیونکہ روس اور ایران کو شک ہے کہ رئیسی حادثے میں نہیں مارے گئے ہیں بلکہ ان کی ہتیا کی گئی ہے یہی وجہ ہے کہ محض چوبیس گھنٹے کے اندر روس نے اپنی پرمانوں واج کو زمین پر اتار دیا ہے ہم آپ کو ایک انیمیشن کے ذریعے یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ رئیسی کی موت کا بدلہ موسکو اور تہران کیسے لے سکتے ہیں اپوشٹ خبروں میں جو جانکاری ملی ہے اس کے مطابق تہران اور موسکو سے امریکہ اور اسرائیل پر بڑے پرمانوں حملے ہو سکتے ہیں دعویٰ تو یہاں تک کیا جا رہا ہے کہ روس نے کنجھل جیسی ہائپرسونک ویزائل کو میدان میں اتار دیا ہے روس کی کوشش ہے کہ کسی طرح سے پورے عرب سے اسرائیل اور امریکہ کے دب دبے کو ختم کر دیا جائے ایران ویسے بھی پرمانوں بم کی کشمتہ حاصل کر چکا ہے ایسے حالات میں روس اور ایران مل کر امریکہ اور اسرائیل پر پرمانوں حملہ کر سکتے ہیں اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر روس کے جنگی جہاز پرمانوں میزائلوں اور بموں سے امریکہ اور اسرائیل کو تباہ کر دیں گے دعویٰ تو یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ روس رئیسی کی موت کا بدلہ لے کر پورے عرب ورلڈ کا لیڈر بننا چاہتا ہے روس کے راشتپاتی پتن رئیسی کی موت پر اپنے ارادے جہتا چکے ہیں ایران ویسے بھی پلنے کا خام ohos انہوں نے لیا ہے اللہ سوئے ہیں اب آپ یہ بھی جان لیجی کہ پرمانو حملہ کرنے والی روسی ایرو سپیس فورسز اس وقت کیا کر رہی ہیں روسی رکشہ منترالین روسی سوشل میڈیا پلاتفارم پر پرمانو تیاریوں سے جڑا ایک حیران کرنے والا ویڈیو 18 گھنٹے پہلے ڈالا ہے اس ویڈیو میں روسی ایرو سپیس فورسز کی لڑا کوئی کائیوں کے کرمی کنجھل ہائپر سونک میزائلوں کے ساتھ دکھ رہے ہیں روس کی طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ وشیش ہتھیاروں کے ساتھ روس کے لڑا کو ویمان اور میزائلیں جنگ کے لیے پوری طرح سے تیار ہیں روس کی طرف سے کیول اتنا ہی بتایا گیا ہے کہ دکھشنی سینی زلے میں تینات سینہ ایٹمی ہتھیاروں کے ساتھ موجود ہے جن کے پاس اسکندر میزائل کنجھل جیسی گھاتک میزائلیں موجود ہیں خبر کے مطابق روسی سینہ نے دکھشنی سینی زلے میں اچھ جوکھم والے گیر رن نیتک پرمانوں ہتھیار سے پہلے چرن کا بھیاز شروع کر دیا ہے اس کے علاوہ ویو رکشہ پرنالیوں کے لیے کنجھل میزائلوں کے پرمانوں ہتھیاروں سے لیس کر دیا گیا ہے سی طرح سینی صلاọi Mackنی سی بریز المحادیに دیدانی بریم اطنیار سنی زمانی روز ترونی کنگی کنگیر میری چیز ملاج nerves cock творدیم ادھر ایران کے کاریواحق راشت پتی محمد مخبر کی ہوت لائن پر روس کے راشت پتی ولادی میر پتن سے بات ہوئی ہے اس باتچیت کے بعد روس میں ٹیکٹیکل نیوکلر ڈرل شروع ہوچکی ہے مانا جا رہا ہے کہ ایران عرب میں یو ایس خیمے کے ساتھ دیشوں کو ایک ساتھ ٹارگٹ بنا سکتا ہے روس اور ایران کے اس جوائنٹ آپریشن کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے راشت پتی ابراہیم رئیسی اور ویدیش منتری امیر عبداللہ ہین کی موت کے بعد ایران شوک میں ڈوبا ہے ایسے حالات میں اگر روس پرمانو جنگ کرتا ہے تو پرتوی پر ماناوی تحاس کا سب سے بڑا وناش ہوگا کیونکہ روس کے لیے جاسوسی کرنے والے ایک جرمن سینیدکاری نے مہینہ بھر پہلے ہی بتا دیا ہے کہ روس کی پرمانو حملہ کرنے کی تیاری پوری ہچکی ہے روس کے راشت پتی بلادی میر پوتین کبھی بھی ہائپر سونک نسائلوں سے پرمانو حملے کا آدیش جاری کر سکتے ہیں آشنگ کا جتائی گئی ہے کہ اگر پرمانو ید چھڑا تو پہتر منٹ کے اندر دھرتی پر پانچ ہزار پرمانو ویس فورٹ ہوں گے اور اکلپنی یہ وناش ہوگا نیوکلر وار اصینیریو بک کے مطابق ان دھماکوں میں تین سو کروڑ سے زیادہ لوگوں کی موت ہو جائے گی کل ملا کر راشت پتی رئیسی کی موت کے بعد جو حالات تیزی سے پوری دنیا میں بدل رہے ہیں وہ بہت ڈارامنے اور خوفناک لگ رہے ہیں یہ بڑی خبر اس بیچ آ رہی ہے جہ پور سے جہاں شد آہار ملاوٹ پر وار ابھیان میں فورڈ سیفٹی ویبھاگ نے تاور توڑ کارروائیاں جاری رکھے ہوئی ہیں سیکر روڑ کوکر کھیڑا منڈی استھت رتیش انٹرپرائزز پر کارروائی کی گئی ہے پالیوال بالا جی اور تیروملا برانڈ کے دو ہزار چوالیس کلو گھی کو سیز کیا گیا ہے شریفو ٹریڈنگ پر نند کشنا برانڈ کا قریب چار ہزار لیٹر گھی کو سیز کیا گیا ہے اجمیر میں کوٹھاری اینڈ سنس میں آٹھ سو کلو گھی سیز کیا گیا ہے دیری ملک دھینو سرس بریچواسی برانڈ کے آٹھ سو کلو گھی کو سیز کیا گیا ہے جوتپور میں نند کشنا برانڈ کا ایک سو بیس لیٹر گھی سیز کیا گیا ہے تو بڑی خبر یہی کہ شد آہار ملاوٹ پر مار یا کہیں کہ شد آہار ملاوٹ پر وار ابھیان میں فورڈ سیفٹی ویبھاگ تابر توڑ کارروائیاں کر رہا ہے اور اسی دوران سیکر روڈ کوکر کھیڑا منڈس سے تو دیتیش انٹرپرائزز پر کارروائی کی گئی ہے اس دوران پالیوال بالا جی اور تیروملا برانڈ کے دو ہزار چوالیس کلو گھی کو زب کیا گیا ہے شری فوڈ ٹریڈنگ پر بھی نند کشنا برانڈ کا قریب چار ہزار لیٹر گھی سیز کیا گیا ہے اجمیر کی بار کریں تو اجمیر میں کوٹھاری اینڈ سنس میں آٹھ سو کلو گھی سیز کیا گیا ہے ڈیری ملک، دینو سرس، بریجباسی برانڈ کا آٹھ سو کلو گھی سیز کیا گیا ہے جودپور میں نند کشنا برانڈ کا ایک سو بیس لیٹر گھی کو سیز کیا گیا ہے اور اب بات کرتے ہیں الوش رادو کی کیونکہ ریو پارٹیوں میں ساپ کے زہر کے معاملے میں یوٹیوبر الوش رادو کی مشکلیں بڑھی ہوئی ہیں نویڈا پولیس نے اتر پردیش کی نویڈا پولیس نے اس معاملے میں بارہ سو پنیوں کی چارشیڑ دائر کی ہے اس چارشیڑ کی ڈیٹیل سامنے آئی ہے نیوز ایٹین کے پاس سوالوں کی وہ ایکسکلیوزیو کوپی ہے نویڈا پولیس نے الوش سے ایک سو اکیس ون ٹوینٹی ون کوئشنز پوچھے جس میں اس نے مانا ہے کہ وہ سامپوں کے ساتھ ویڈیو بناتا تھا حالانکہ زیادہ تر سوالوں کے جواب دینے میں اس نے آنا کانی کی یوٹیور اور بگ بوس اوٹی ٹی سیزن ٹو کے وینر ایلوش یادب کو پولیس نے مارچ کے مہینے میں گرفتار کیا تھا جس میں ایلوش کو پانچ دنوں تک جیل کی ہوا کھانی پڑی تھی بعد میں ایلوش کو زمانت پر ریہا کر دیا گیا تھا سامپوں کے زہر کی تسکری اور منی لانڈنگ کیس میں بھنسے ایلوش نے پولیس کی پوچھتاچ میں کئی کھلاسیں بھی کیے اس نے مانا کہ وہ سامپوں کے ساتھ ویڈیو بناتا تھا پولیس نے ایلوش اور اس کے آٹھ ساتھیوں کے ساتھ پوچھتاچ کی تھی ایلوش یادب کے خلاب بارہ سو پننوں کی چارشیٹ میں کئی جانکاریاں سامنے آئی ہیں نویڈا پولیس نے ایلوش نے ایک سو اکیس سوال پوچھے تھے جس کی کوپی نیوز 18 کے پاس ہے اس میں سارے سوال اور ایلوش کے دیئے جواب بھی شامل ہے پولیس نے ایلوش یادب سے سامپ ان کے زہر اور پارٹی کو لے کر کئی سوال کیے ایلوش سے پوچھا گیا کہ وہ کون سا نشا کرتے ہیں اس نے کہا وہ نشا نہیں کرتا پولیس نے پوچھا کہ آپ کو یہاں کیوں بلائے گیا ہے اس پر اس نے کہا میرے خلاف نویڈا میں مقدمہ لکھا گیا ہے جس میں کچھ سپیرے پکڑے گئے تھے ان کے پاس زہریلے سامپ اور زہر برامت ہوا انہوں نے میرا نام لیا تھا کہ میں ریو پارٹی کرتا ہوں اور اس پارٹی میں سامپوں کے زہر کو نشے کے روپ میں پریوک کرتا ہوں میرے اوپر یہ آروپ ہیں جبکہ ایسا کچھ نہیں ہے پھر پولیس نے پوچھا کہ آپ پر آروپ کیوں لگایا گیا اس پر بھی ایلوش نے بڑی صفائی سے کہا کہ اس پر جو بھی آروپ لگے ہیں وہ غلط ہیں لیکن یہ سچ ہے کہ کچھ ویڈیو سامپوں کے ساتھ شوٹ کیے گئے ہیں پولیس نے پوچھا راہل نام کے سپیرے کو آپ کیسے جانتے ہیں ایلوش نے کہا وہ راہل نام کے سپیرے کو نہیں جانتا یہ سوال بھی کیا گیا کہ پارٹی میں سامپ کون لیا ایلوش نے کہا اس سمیں میرے دوست لوگ موجود تھے سامپ کون لیا مجھے جانکاری نہیں ہے نویڈا پولیس نے یہ بھی پوچھا کہ کیا آپ کو سامپوں سے ڈر نہیں لگتا ایلوش کی طرف سے جواب آیا کہ ڈر نہیں لگتا اس لئے تو پارٹی میں سامپ کو گلے میں ڈالا پوچھتاچ میں یہ بھی سامنے آیا کہ ایلوش کو سامپ بڑی چھپکلی یا کسی بھی جیو جنتوں سے ڈر نہیں لگتا اسے کوبرا کرید ریٹ سنیک سامپ کو پکڑنا گلے میں ڈالنا اور چھونا پسند ہے ایلوش یادہ پولیس کے زیادہ تر سوالوں سے بچتا ہوا دکھا جس سے نویڈا پولیس بھی سندوشت نہیں تھی کیونکہ ایلوش نے کافی گھما کر جواب دیئے تھے ایلوش کی مشکل بڑھتی جا رہی ہے کیونکہ یہ ڈی بھی ماملے کی چارچ کا بھی ہے بیو ریپورٹ نیوز ایٹین بنگال میں OBC کوٹے میں مسلمانوں کو آرکھشن کو لے کر کولکاتا ہائی کوٹ کے فیصلے پر سیاسی گھماسان مچ گیا ہے جہاں پی اے موڈی سمیت بی جے پی کے ٹاپ لیڈرز نے ممتہ سرکار پر زوردار حملہ بولا ہے پی اے موڈی نے کہا ہے کہ کولکاتا ہائی کوٹے انڈیا گڑ بندن کے گال پر زوردار تماشا مارا ہے وہیں ٹی ایم سی نے کوٹ کے آدیش کو ماننے سے انکار کر دیا سی اے ممتہ بنرجی نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ جنہوں نے آدیش دیا ہے وہ اسے اپنے پاس ہی رکھ لیں وہ ہائی کوٹ کا آدیش نہیں مانیں گی بنگال میں او بی سی آرکشن پر کلکاتا ہائی کوٹ کا فیستہ آتے ہی بی جے پی کی بانچے کھل گئیں لیکن دیدی کا چہرہ تم تمہا اٹھا لوگ سبح چناف کے دوسرے چرن سے ہی او بی سی کوٹے میں مسلم آرکشن کا ویروت کر رہی بی جے پی کے لیے یہ بہت بڑی جیت ہے تو انڈیا گڑ بندھن کے لیے بہت بڑا جھٹکا لہٰذا فیصلہ آتے ہی بی جے پی اور ٹی ایم سی کی طرف سے بیانوں کی بوچھار شروع ہو گئی آج ہی کولکتا ہائی کوٹ نے اس انڈی الائنس کو ایک بہت بڑا تماشا مارا ہے کوٹ نے دو ہزار دس کے بعد سے جاری سارے او بی سی سٹیفکیٹ کینسل کر دیا ہے کیوں یہ اس لیے کیا گیا کیونکہ پسٹم بنگار کی سرکار نے مسلمانوں کا ووٹ بینک کے لیے اناپ سناپ مسلمانوں کو او بی سی بنانے کے سٹیفکیٹ دے دیئے اوکے دی ایک ٹا اوڈر کڑی چھے جو جیو تار رائے آمی مانی نا جاہوان چھپ پیسا جار ٹیچار کے جاہوان باطی لکھوڑ چھلو بی دے پی آمی بولے چھے راب او دے رائے آمرا مانی نا تم نی بول چھے آج کے جے رائے دیئے چھے جے ہی دیئے تھا کن نام بول مونا جاجمن نیے بولا جائے بی جے پی رائے تا آمرا مان مونا سی اے ممتہ بیانر جی اپنی زد کے لئے جانی جاتی ہیں ان کے زد ہے کہ کسی بھی قیمت پر بنگال کے سبھی مسلمانوں کو آرکشن کا لاغو ملے بھلے ہی اس کے لئے سمویدھان کے ویدھان کو تار تار کرنا پڑے لیکن سمویدھان کا پرہری نیای پالی کا ویدھائی کا کے ہر اس پیسلے کو بدل لیں یا رد کرنے کی طاقت رکھتا ہے جو دیش کے سمویدھان کی خلاف ہو اور کلکتہ ہائی کوٹ نے یہی کیا یہ ماملہ مولت وہاں سے ہوا ہے کہ 118 مسلم جاتیوں کو بینہ کسی پروسیس پیچھڑے پن کے سروے وغیرے کے بغیر ممتہ بینر جی نے OBC کا ریجرویشن دے دیا کوئی کوٹ میں گیا کوٹ نے اس کا سنگیان لیا اور 2010 سے 24 کے بیچ میں جتنے سرٹیپیکٹ اسیو ہوئے ہیں اس کو ابھیس تھگن آدیش دینے کا کام ہائی کوٹ نے کیا ہے ممتہ بینر جی پیچھڑے ورک کے ریجرویشن کے اوپر اپنے ووٹ بینک کے لیے ڈاکہ ڈال کر وہ ریجرویشن مسلم جاتیوں کو دینا چاہتی ہے میں ہائی کوٹ کے فیصلے کا سواگت کرتا ہوں ممتہ جی نے کہا ہم ہائی کوٹ کے فیصلے کو نہیں مانتی میں بنگال کی جنتہ کو پوچھنا چاہتا ہوں کوئی ایسی مکھے منتری ہو سکتی ہے سمیدانک پد پر بیٹھے ہوئی کوئی ویکتی ایسی ہو سکتی ہے جو کہے گی کہ ہم کوٹ کے آدھے اس کو نہیں مانتے ہیں ملاحوانی ڈاگگرام ڈاگرام موسیقی رشکیش کے ایم سے بے حدی چونکانے والی تصویر سامنے آئی ہے پولس کو اسپطال میں چھیڑ چھاڑ کی خبر ملی پولس آروپی کو پکڑ دیں اسپطال پہنچ گئی لیکن پولس نے تو اسپطال کے وارڈ میں ہی وین گھسا دی جس کے بعد افرا تفریح مچ گئی اس کا ویڈیو خوب وائرل ہو رہا ہے یہ کوئی فلمی سین نہیں ہے اور نہ ہی یہ نقلی پولس ہے مریجو کے وارڈ میں فلمی سٹائل میں ریل پولس کی انٹری ہو چکی ہے آخر ایسی کیا ایمرجنسی آن پڑی کہ پولس گاری لے کر سیدھے وارڈ میں گھس گئی یہ حیرت انگیش ویڈیو رشکیش کے ایم سے سامنے آیا ہے دراصل پولس کی گاری اسپطال کی چوتھی منجل پر چڑ گئی وہ ایک آروپی کا پیچھا کر رہی تھی آروپی کہیں بھاگ نہ جائے اس کے لیے پولس نے چوتھی منجل پر گاری کو دوڑا دیا اس دوران پورے اسپطال میں ہڑکم مچ گیا کسی کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ آخر پولس سنگھم کے افتار میں کیوں دکھ رہی ہے کیونکہ ایسا پہلے کسی نے ہوتا ہوا نہیں دیکھا تھا جیسے ہی پولس کی گاری وارڈ میں پہنچی تو مریج اور تیماردار بھی گھبرا گئے اس دوران سیکیورٹی گارڈ سیٹی بجا کر مریجوں کے اسٹریچر ہٹاتے رہے وارڈ میں پولس کی جیپ دیکھ مریج بھی حران تھے دراصل پولس کو اسپطال کے اندر سے چھڑ کھانی کی شکایت ملی تھی اور اس کے بعد پولس کی ٹیم حرکت میں آئی اور آروپی کو بکرنے کے لیے یہ کارنامہ کا ڈالا کہا جا رہا ہے کہ آروپی پولس کو دیکھ کر بھاگنے لگا اور وہ بھاگتے بھاگتے چھت پر جڑ گیا لیکن پولس کی گاری وارڈ تک آ گئی دراصل یہاں مہلا ڈاکٹر سے چھڑ چھار کے بعد ہنگامہ ہو گیا جانکاری کے مطابق 19 مئی کی شاب رشیکیش ایمز کے آپریشن ٹھییٹر میں سرجری چل رہی تھی آروپ ہے کہ اسی دوران سرجری بھاگ میں تینات مہلا ڈاکٹر کے ساتھ نرسنگ آفیسر نے چھڑ کھانی کر دی تھی اسپطال کے دوسرے ڈاکٹرز نے اس گھٹنا کے بعد ہرطال کے ساتھ ہی آروپی کے اخلاف سخت کاربائی کی مانگ کرتے ہوئے پردرشن شروع کر دیا تھا دین کاریالے کا بھی گھراؤ کیا گیا شکایت ملنے کے بعد پولس نے بھی دیر نہیں کی وہ آروپی کو گرفتار کرنے اسپطال پہنچ گئی بعد میں پولس نے آروپی کو گرفتار کر لیا جس کے بعد یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا پولس نے کاربائی تو کی لیکن جس طرح گھاڑی کو اسپطال کے وارڈ تک پہنچایا اس سے سوال بھی کھڑے ہوئے ہیں بیورو ریپورٹ نیوز جیٹین اور اسی خبر کے ساتھ سپیشل ریپورٹ میں فیلحالت نہیں